آج لاک ڈاؤن کا دستوان دن ہے دستوان روز ہے لیکن لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتے اور فٹ پاٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خورسز پہ چتریں کر رہے ہیں اس پہ پتھر پھینک رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں مرشلہ لگا ہو اور میں چاکی بڑا چوک پہ کھڑا ہوں یہ گیلری میں اور دیکھ رہا ہوں سیچویشن کو یہ عجیب رسم ہے کہ میں ڈیفنس سے ابھی آیا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ فورسز کے کسی گھاڑی نے کسی ایلکار نے مجھے نہیں روکا لیکن جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا بلکل چاکی بڑا چوک پہ تو مجھے روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ میں ابھی گھر پہنچ گیا ہوں اور سامنے گھر ہے میرا اور ویسے بھی میں صاف ہوں تو مجھے الو ہے مجھے اجازت ہے کہ میں نکل سکتا ہوں یا کہیں جا سکتا ہوں اپنے پروفیشنل کام کے لئے لیکن ہم کا زد تھا کہ نہیں اس گلی میں ہم آپ کو جانے نہیں جائیں گے میں نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں میری گھر کا یہ سامنے ہے آپ دیکھ لیں میرے پیچھے آجائیں میرے ساتھ چلے مجھے اپنے ہی گھر میں جانا ہے لیکن کہنے لگے کہ نہیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک گلی سے گھریں جہاں فورسز نہیں ہیں تو کچھ پولیس ہیل کارو نے مجھے گلی میں جانے لیا اور جا کے میں ابھی گھوم کے اپنے گھر پہنچا ہوں ہمارے ہاں لگ ڈاؤن تو ہے کرونا وائرس کی گلاب کرونا وائرس کی وجہ سے کہ وہ بھیگے گا لیکن سب لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر نیچے دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں بڑے بھی نظر آ رہے ہیں گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں بائکس نظر آ رہی ہیں کاریاں بھی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اور گھڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں یہ لوگ یہ لوگوں کا آنا جانا ابھی جاری ہے ابھی ابھی سائرن بجھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ گھروں میں چلے جائیں لاغ ڈاؤن کا ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے ہم تو بہر ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے ایک تو کام چھوٹ گیا ہے میں آپ کو کچھ رکشے والے بھی دکھا سکتا ہوں ابھی ابھی وہ گھر میں گئے ہیں یہ آپ کو ٹوٹی ہوئی ایک ایک بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں جس کا پڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ رکشے والے بیٹھ جائیں اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے لاکڈاؤن میں کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے نئی حکومت میں دس دنوں میں کوئی پلان کوئی قائم کیایا ہے یا مطرف کرائیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ مل سکے لیکن کچھ بھی نہیں ملا اور اس کی کوئی زمانت بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ اقربہ پروری آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی ہر کوئی اپنے ہی گھر میں اپنے ہی گھر کو بھرنا چاہتا ہے بھلے ان کے گھر میں کچھ پہلی موجود ہو بھلے مال مسالہ موجود ہو کھانے پینے کے چیزیں موجود ہو لیکن ہے اس کے باوجود بھی یہ ایک عجیب قسم کی روش کلچر بن جا ہے کہ لوگ جو ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ نیڈی ہیں علاقہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جن کے پاس کچھ ہے تو اب سورطال ایسی بھی خراب نہیں ہے کہ ہم جو ہے زخیرہ اندوزی کریں چیزیں لے کے گھر میں رکھیں مارکیٹ پی کھلتے ہیں اپنے ٹائم پر اگر کسی کو کچھ چاہیے تو ہم لے سکتے ہیں خرید کر سکتے ہیں اب دیکھیں لیکن اس کے باوجود ایک خوف ایک در ہے لوگوں کے ذہن میں دل و دماغ میں ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترشو لگ جائے اور ساری چیزیں بند ہو جائے ہم گھروں میں قید ہو جائے اور باہر جانے کی فرصت نہ ملے تو اسی وجہ سے میں جہاں کھڑا ہوں ابھی مارکیٹ بلکل اس کے قریب ہے اور یہ بیلڈنگوں کی باعث یہ دیکھیں یہ بیلڈنگیں ہیں یہ بنی ہوئی ہے جیسے انجرانی منزل ہے اور یہ جہرے وہ دیکھیں پیٹرول پاپ پہ وہ کھلا ہوا ہے ابھی ابھی کچھ رکشے وگرہ آ رہے ہیں تو اس کے قریب کو یہ مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی ہیں لیکن لوگوں کو پھر بھی ڈر ہے کہ کہیں کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے ماملہ اور ہمارا کھانا پینہ بند ہو جائے تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے اور کچھ لالچ کی وجہ سے ہر چیز کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں گھریاں کچھ کم ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم دہرے کی طرف ماغول جائے گا ماملہ جائے گا تو لوگ گھروں کی طرف لوٹیں گے لیکن پھر بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دلیوں میں بیٹھے ہوں گے فٹوپارٹ پہ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ گرین بیلٹ ایک بنا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا گرین بیلٹ جو ہے لیکن اگر وہ قریب ہوتا تو گرین بیلٹ ایسا بنایا ہے یہاں کے لوگوں میں لوگوں صغیرے جب ہم اٹھتے ہیں تو بچے جو اسکول جاتے تھے ان کے والدین اسی جو گرین بیلٹ ہے اس پر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے اپنی گاڑی کا انتظار کرتے تھے یہ ایک انتظار کا بنی ہے وہاں ایک وقت کا کہتے ہیں کہ ایک وقت دکھانے کے لئے ایک گھری بھی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ وقت کی قدر کرو تو جو بھی لوگ وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ اور صبح اگر ہوتی تو میں آپ کو دکھا سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گرین بیلٹ میں بینچ پر لیٹھ جاتے ہیں مستیاں کرتے ہیں اور کچھ تو سو بھی جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ ہماری گھاڑی اسکول کی گھاڑی آئے گی تو ہم اسکول جائیں گے لیکن اب وہ اسکول بند ہے تو وہ گرین بیلٹ جو ہے وہ بھی بیران ہیں اور ساتھ میں ایک پارک کے جو ٹرین کا جو ٹرام ہوتی تھی کسی زمانے میں اس کا آخری پٹہ وہ کہلاتا ہے اس ٹرام کے آخری پٹے بھی بھی ہمارے لیے یہاں کے ناظم نے ایک بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے اور اس کو پارک کا نام دیا گیا ہے لیکن اچھا ہے کہ لوگ گرمی میں زردی میں باہر بیٹھ کے ہوا پوری کر سکتے ہیں اور یہاں رات کو جو لوگ باہر بیٹھتے ہیں ان کے لئے وہ اچھا ہے لیکن اس وقت وہ ساری چیزیں جو ہے بالکل ڈیزرٹ ایریا ایک لگ رہا ہے لیاری جہاں بچوں کی شرارت ہیں جو انسانیت کا درست دیتی ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں ان بچوں کو تو انسانیت میں ایمان تازہ ہوتا ہے وہ بچے جو شرارتیں کرتے ہیں جو بڑے دوسرے سے مستی کرتے ہیں مزا کرتے ہیں یہ وہ اولیاری ہے تو آپ دیکھیں کہ سورسز کا زور بھی یہاں ہے کہ لوگ گروہ میں جائیں لیکن باقی جو علاقے ہیں جو پوش ریاض ہیں وہاں اس قدر جو کہ وہ سکتی نہیں ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں پیٹول پمپ پہ ابھی کھلا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو گھڑیاں میں نظر آئیں گی ان گھڑیوں میں کچھ لوگ پیگل بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ لوگ ابھی بھی ہوا خور کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے کچھ لڑکے جو ہیں وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک فٹبال کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ فٹبال کی ایک نشانی ہے اور کہتے ہیں کہ لیاری والے جو ہیں ان کے خون میں فٹبال دوڑتا ہے فٹبال کی گیم دوڑتی ہے اور جب یہاں ایک زمانہ تھا جب کھیلوں کھیل بھی نہیں سکتے تھے اور کسی گولی کا انتظار ہوتا تھا کہ کہیں اسے گولی نہ آ جائے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ جو فٹبال اور کھیلوں سے وابستہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فٹبال کو آپ بحال کر دیں تو یہ کرائم جو ہے وہ ڈائی وڈ ہو جائے گا ایک پیس فل گیم میں اور لوگ جو ہے اس میں مصروف ہو جائیں گے اور دیوانے ہیں لوگ یہاں پہ کوئی اتنے بڑے پارک ہے اب یہ بیلدنگ سے جو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بچوں کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہ فٹبال کا جو یٹ پٹ مارکیٹ سے بلکل قریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پارک کا یا اس فٹبال گراؤنڈ کا نام جو ہے شودہ گراؤنڈ یا پارک یا وہ کھل کا میدان رکھا جائے کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ بیس پچیس بچے شہید ہوئے تھے جب وہ فٹبال کی میچ ہو رہی تھی اور ایک گینگسٹر جو ہے میمان خصوص ہی تھے تو جو مخالف ہیں تھے ایک ہی گینگ میں جو ایک دوسرے کے مخالف تھے انہوں نے ایک بم دھما کا ایک موٹر سائیکل میں کیا تھا اور بعد میں وہاں کچھ دکانیں تھی اور کچھ رہا تھا اور بزنجوں چوک کے لاتے تو اس کو جو ہے کہ ڈی ایم سی والوں نے سنگ گورنمنٹ نے ملکے ایک گراؤنڈ کے طور پر بنایا اور میں تو علیاری والوں کو کہوں گا کہ جو بھی میرے پروس میں رہتے ہیں اس گراؤنڈ کے قریب لیتے ہیں وہ اپنے اپنے شہید بچوں کی تصویریں وہ لے کر آئیں اور وہ تصویریں جو ہے وہ باہر لگا دیں گیٹ کے اوپر جو گراؤنڈ ہے اس کے گیٹ پر لگا دیں اور اس میدان کا نام گراؤنڈ کا نام جو ہے وہ شودہ فٹبال گراؤنڈ رکھ دیں تو مزہ آ جائے گا کیونکہ ایک نشانی ہے ایک یاد ہے ایک بڑی کاروائی ہوئی تھی ایک سانیہ پیش آیا تھا اور اس سانیہ والی جگہ سے بلکل قریب میں میں رہتا ہوں اسی بیلڈنگ میں جہاں میرا تکیا جو ہے وہ اڑ گیا تھا جب دھماکہ ہوا تھا رات کو ساڑھے بارہ ایک بری ہے تو لوگ بھاگے تھے جو زخمی تھے اور یہ سب سے بڑی بات ہے لیاری کی کہ لیاری کے لوگ جو ہے کسی کو دکھ میں دیکھ نہیں سکتے یہ لوگ اتنے سکھ میں نہیں ہیں نہیں خوش آ لیے لیکن اس کے باوجود بھی ان سے کسی اور کا دکھ دیکھا رہی جاتا ہے تو یہی سبب ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو وہ دوڑ 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 کے بھاگ بھاگ کے کھون کے عطیہ دیتے ہیں اور اسپطالوں میں لے جاتے ہیں زخمیوں کو یہ ایک ایسی یاد ہے ایک نائٹ میئر سمجھیں کہ وہ ہے اور ہم لوگ یہ نائٹ میئر دیکھ چکے ہیں یہاں پہ میں ایک گیلڈی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں سے آپ یہ دیکھیں مسجد ایک اہلِ حدیث مسجد یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک گیلڈی ہے ایک زمانہ در میں اس گیلڈی والے گھر میں یا فلیٹ میں رہتا تھا اور یہاں پہ ایک ایوان بم گرا تھا جس میں ہم تو بچ گئے تھے لیکن گیلڈی گر گئی تھی اور بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاید مشکل سے دیکھیں یہ جو گیلڈی ہے یہ بعد میں بنی ہے تو ہم اتفاق سے بچ گئے تھے پوری فیملی بچ گئے تھے تو یہ وہ جگہ ہیں یہ یادیں پرانی یادیں ان کے ساتھ اتنی پرانی تو نہیں ہے یہ کوئی دو تین سال کی ہے لیکن یہ جو کچھ ہوتا رہا اس ایریا کے اندر اور لوگوں کے ساتھ جس میں کہا جاتا ہے کہ آٹھ دس ہزار لوگ جو ہے یہ دیکھیں یہ لوگ میچے جا رہے ہیں تو یہاں سے اس ہی لوگ جاتے تھے پہلے بھی یہاں کے لوگ اتنے زندہ جل ہیں کہ وہ زندگی کا دامن جو ہش ہونے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ہر صورت میں دکھانا چاہتے ہیں کہ زندگی یہاں موجود ہے ابھی ایک بچہ اب تمہیں دکھا سکتا ہوں ایک مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سے چھوٹا رو دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اپنے باب کے ساتھ اچھا یہ یہ دیکھیں یہ وہی جگہ ہیں جہاں کسی زمانے میں ہم باہر نکلتے تھے بچوں کے ساتھ اور ہم کہتے تھے کہ آپ کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو گولیاں بالکل ہمارے پاؤں کے نزدیک لگتی تھیں یہ ایک پان تھا یہ پان کی دکان تھی یہاں یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے قریب بالکل ایک پان کی دکان تھی جو اب نہیں ہے ایک بار ہم لوگوں نے اسی پان کی دکان کی جو دیوار بنی ہوئی تھی اس دیوار میں پناہ لی تھی میں نے اور میرے چھوٹے بیٹے میں اور مجھے اس نے کہا تھا کہ آپ بھاگیں آپ گولیاں ہاں رہی ہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ بھاگیں میں کہا تھا میرا یقین تو نہیں ہے اس پہ لیکن اس نے کہا بھا راجپوت گولی کبھی بھی راجپوت پلوچیاں کسی کو نہیں دیکھتی اچھا یہ ہے کہ بھاگیں تو میں نے کہا نہیں میں بھاگوں گا نہیں تو پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں پان کی جو یہ کیبن اندر بنی ہوئی تھی اس کی دیوار بنی ہوئی تھی اس دیوار میں پناہ لیتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں پناہ لیتے ہیں اور جب ہم نے پناہ لی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایسے ہمارے بالوں سے گزر رہی تھی اور یہ گولیوں کی آواز تو خیر ہم بچھ کر سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے گولیوں کو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے بالوں سے یوں گولی گزرتی تھی تو میرا بیٹا میرے بالوں سے میرے سر پر آتر کے کتاب با اس کو نیچے کرو میں نے کہا میں کسی سر جھکا سکتا ہوں یاد اس گندسٹوں کے سامنے میں کسی سر جھکا ہوں میرا جی نہیں کر رہا لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں اب یہ گولی نہیں دیکھے گی کہ آپ کون ہیں کون نہیں ہیں یہ پر مارکت میں ہوتل بھی تھا تو ہم کہہ بھی کبھی کبھار بیٹتے تھے ایک دن ہم ایک میرے دوست میں مجید بلوچ صاحب وہ بھی اور کچھ اور لوگ تھے ایک ممتاز مہر صاحب ہمارے ریٹر ہیں وہ ہم جنون چڑھا کے جاتے ہیں کہ یہاں کا جو مشور ڈانس سے لے وا اس کے بارے میں کچھ معلومات لوگوں سے لیتے ہیں جب ہم جٹ پارٹ مارکٹ میں پہنچے تو دو گروپ سے ایک دوسرے کے خلاف بلکل لمر آزمہ تھے وہ ایک آمنے سامنے تھے اور دونوں گروپ سیدھی گولیاں جلا رہے تھے اور مجید نے کہا کہ بھاگو کچھن میں پناہ لیتے ہیں ہوتل کے میں نے کہا نہیں میں نہیں چلوں گا میں تو بھاگنے والا نہیں پھر مجھے کہیں زبردستی پکڑا ان دونوں نے اور اندر لے گئے جب ہم کچھن میں پہنچے تو گولیاں کچھن سب گزر رہی تھی تو ہمارے دوست کہہ رہے تھے دیکھیں آج آپ مشکل سے بچے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں آپ نہیں کیا کریں تو یہی حال ہمارا اس وقت بھی ہے اس صورتحال کے اندر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اور کراچی اس کا دل ہے میں نے دیکھا وہ گاری میں پہلے پہلے چڑھ کے کراچی سے بھاگ رہے تھے اور گاؤں جا رہے تھے پوچھا کیا ہوا کرونا وائرس آیا ہے کہنے لگے تو گاؤں میں نہیں ہوگا اس لئے ہم وہاں جا رہے ہیں میں نے کہا آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ کراچی سندھ ہماری ماں ہیں اور تو آپ اپنے دل کو یہاں چھوڑ کے اور اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہ کونسی جو ہے وہ بہادری لیکن وہ مانے نہیں سب بھاگے لوگ رہ گئے جن میں سمیں اکیلا بھی ہوں یہاں اور بھی ہیں میرے بچے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں آپ دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی دعوائیں کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم جو ہے بڑا تحفظ کریں گے سندھ کا اور یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن عملی طور پر ایسا کرتے نہیں ہیں یہ چکایتیں ہیں جو دیکھیں اس طرح ہونا نہیں چاہیے اس طرح کی بھی صورتال نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی اتنی بڑی خواب صورتال ہوئی ہو اور ہم بھاگ جائیں تو یہ دیکھیں کہ ابھی بھی زندگی یہاں کچھ روان دوان ضرور ہے لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے راستوں پر گھومیں اور اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی اپنے پیاروں کی اپنے دوستوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں اس ہونا نہیں چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اگر آپ کے سامنے کوئی مسئبت ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے طریقے بھی آنے چاہیے آپ کو دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن کیا کریں یہاں کا کلچر بھی ایسا ہے کہ لوگ گھر میں نہیں بیٹھ پا جائیں لیکن آہستہ آہستہ چلے جائیں گے جیسے اندھیرہ ہوگا یہ چلے جائیں گے اور یہ دیکھوں میں ایک آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ درخت کے نیچے درخت کہاں گیا ہمارا یہ دیکھیں درخت یہ بہت بڑا درخت تھا یہاں پہ ڈی ایم سی والوں نے اس درخت کو کاٹ لیا اس درخت کو میں انہوں نے یہ نشان ہی صرف کھڑی ہوئے پڑی ہوئے نیچے اور وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے جنم لے رہا ہے بڑا ہو رہا ہے اس کا دوسرا جنم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹریفک متاثر ہو رہی ہے اس لئے ہم اس کو قتم کر رہے ہیں اور لیاری میں ویسے ہی درخت بہت کم ہیں اور انہوں نے اس درخت کو اور اس کے ساتھ جو یہاں بے اس پٹپات کے ساتھ اور بھی بہت سارے درختیں جو انہوں نے کاٹ دیئے تھے بیچ دیئے کچھ مافیاوں کو بیچ دیئے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا میں تو پریشان ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ کسی ظلم کر رہے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے درخت جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ لیاری کی زندگی ہے آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں میرا ناکہ کی طرف کائے روڈ ہے دیکھیں کیسی صورتہ یہ لیمارکیٹ کا روڈ ہے یہ اس طرح لیمارکیٹ ہے ہمارے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چاکی وڑا چوک ہے جہاں میں اب میں کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں ہم یہاں کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ مربانی کر کے گھروں میں جائیں مستی نہیں کریں اور باقی جتنے دن بھی لاف ڈاؤن کے ہیں وہ صحیح طریقے سے گزاریں تاکہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے دوستوں کا اپنے پیاروں کا تحفظ کر سکیں اور یہ دن جو مشکل کے وقت ہے مشکل کے دن ہیں یہ کر جائیں کہ زندگی جو ہے دوبارہ معمول پہ آ جائے اور ہم اس آشا کے ساتھ اور بے سپیشیس کے ساتھ کہ زندگی پہ ایمان ہے اور وہ ضرور لوٹ کے آئے گی جو 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 جو